اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج آپ کے سامنے مسئلہ نمبر 49 اور مسئلہ نمبر پچاس پیش کیا جا رہا ہے مسئلہ نمبر 49 کے تحت یہ اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ دوران وضو بہت ساری دعاوں کا احتمام کرتے ہیں جبکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وضو کے دوران مختلف آدھا دھوتے ہوئے مختلف دعائیں یا کلمش آدھت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے مسئلہ نمبر پچاس 50 وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنا چاہے اس کا ثبوت حدیث کے اندر ہے کہ ہمیں بے مقصد باتیں اور فضول کاموں سے اجتناب کرنا چاہے عن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع احدكم فا احسن اضوءه ثم خرج عامدا الی المسجد فلا يشبکن او فلا يشبکن بین اصابعه فإنه في الصلاة رواه احمد والترمذی وابدعود والنسائی والدارمی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے یا وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں مغلیوں میں مغلیاں ڈال کر نہ چلے کیونکہ وضو کرنے کے بعد وہ حالت نماز میں ہوتا ہے اور حالت نماز میں نماز کے علاوہ حرکات سے اشتناب کرنا چاہئے اسے احمد ترمذی ابودعود نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے اور چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ